تو مجھے میرے دوست ذرا مجھے نہیں بلکی اس پروگرام کے وساط سے ہماری جی وی کی عوام کو یہ بتا دیں کہ وہ جو پانچ سال یہ اقتدار سے باہر بیٹھ کے وہ کون سے انہوں نے دوڑ کی مہرے بہائی تھی وہ کون سے انہوں نے وہ جادو کی چھڑی چلائی کہ گلگت بلدستان کے 2015 کے الیکشن میں 18 سیٹوں کے ساتھ ایک بڑی مجورٹی کہ ساتھ انہوں نے گلگت بلدستان میں حکومت بنائی وہ چھے دنوں میں جو گلگت بلدستان کے مسائل کے امبار لگی بھی تھے گلائم لگی بھی تھے اور چھے دنوں میں چلاتے تو اور سارے ایشوس لیکن یہاں پہ مسلے کھل نہیں ہوتے یہاں پہ جو راج ہے وہ عوام کو دینے والا راج نہیں ہے یہاں سے لینے والا راج ہے میں نے کہا جیسے یہ باہتا رہے ہوں رجیب صاحب کے اوہر نے کوئی وی آوٹ بتایا تھا کہ تین مہینہ ہم یہ یہ کریں گے تو آپ کی طرف سے کیوں نہیں آیا اس ترکر کوئی کو وہ دو آراب رہے ہیں کہاں اے ڈو ہے؟ کس سیکٹر میں اے ڈو ہے؟ اب اس سے بڑا ہے کہ وہ بھی اے ڈیولمیٹ میں اے ڈو ہے؟ وہ اے ڈیشو میں اے ڈو ہے؟ میں نے کہا کہاں تک ہوئی، آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا میں نے کہاں تک ہوئی۔ اسلام علیکم آئیم این کے ساتھ آپ کا محضوان شپیر میر ناظرین آج روپ روپ پروڈرام میں مہر ساتھ تینوں بڑی جماعتوں کی نمائنگی موجود ہے میں تعرف کروا دوں حکومت کی جانب سے مہر ساتھ آئی شریف گفتگو ہیں شمس اللہ قلون صاحب مشیر فراک اور درمیان میں ہیں اورنگزب ایڈوگیٹ سابق وزیر قانون پاکستان مسلم لیتناواز اور میرے آخری مہمان ہے جیسے مہمان امجد حسین ایڈوگیٹ آج کلیت بنتستان اسمیلی میں آپوزیشن لیڈر بھی ہیں میں سب سے پہلے آتا ہوں اورنگزب صاحب کی طرف باقی دو تو کسی نہ کسی طرح حکومت میں موجود ہیں اورنگزب صاحب آپ باہر بیٹھے ہیں کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی کیا تردیلی کو شکریہ شبیر صاحب آپ نے گفتگو میں کہا کہ باقی دونوں کسی نہ کسی طرح حکومت میں ہیں تو ہم تو امجد صاحب کو اپوزیشن لیڈر سمجھتے ہیں یہ ہم سب کی طرف سے نمائنگی کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا گور کرنا پڑے گا باقی ابھی حکومت کو آئے ہوئے تین چار ماہ کا حصہ گزرا ہے اور عوام کے سامنے دو اہم ایشوز ہیں ایک ایشو یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون پہلے دن سے یہ سمجھتی ہے کہ یہ حقیقی عوامی منڈیٹ لے کر نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو لائے گیا ہے اور اس حوالے سے آپ میڈیا کے ساتھ ہی دوستوں کو پتہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن الیکشن پیٹیشنز لگی ہوئی ہیں اور ایڈمیٹ ہو رہی ہیں نوٹسز ایشوز ہو رہے ہیں تو دوسری طرف اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے کیسے کیا کہ چیف منسٹر گلگت بلتستان کا عہدہ جو ہے جو سپریم ایگزیکٹیو کا عہدہ ہے وہ ہم اور آپ سب نے دیکھا کہ ان کی نامزدگی بات میں ہوتی ہے کیابنٹ کے منسٹرز اور جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کا نام ان کی فیرس فیڈل سے وفاق سے پہلے ہم اور آپ تک پہنچی اور بات میں وہی ہمارے ساتھ ہی منسٹرز بنے ہیں میرے بائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہاں سے انہوں نے اپتدا کی عوامی منڈیٹ کی طریق اور دوسری طرف آپ کا مطلب ہے کہ وزیرالہ جو ہمارے ہیں وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ وزیرالہ گلگت بلتستان کو کمزور کرنے والے تحریک انصاف کی وفاقی حکومت خود ہے اور اس کا عملی مظاہرہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ کیابنٹ چوز کرنا ایکزیکٹیو کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو چوز کرتا ہے تو یہ بات تو مسلملی قنون کا موقف بلکل کلیر ہے کہ جیسے بھی ہیں وہ چیف ایگزیکٹیو ہے اس کو انڈیپنڈنٹلی کام کرنا دینا چاہیے ان کی پولیسیز آمنے سامنے آنی چاہیے لیکن ہر چیز جب ادھر ادھر سے کیابنٹ کے میمبرز کو ڈکٹیٹ کیا جائے تو وہ انڈیپنڈنٹلی کام نہیں کر سکے وہ جو پھر ووٹ جیسے بھی لے کر آئے ہیں اس کی بھی ہم سمجھتے کہ ایک تزہیق ہو رہی ہے دوسری طرف جو اسیملی کے سیشنز تین چار ابھی تیسرا چوتھا سیشن چل رہا تھا وہاں آپ دیکھئے گا وہاں ایک عجیب ایک عقین کریں کہ ہم بھی اس ہاؤس میں بیٹھے کا لا پاک اور عوام نے موقع دیا کہ ایک ایسا ہاؤس چلایا جا رہا ہے جہاں ایک رول آف پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم مقتدر ایوان کہتے ہیں جہاں پر سنگل ناجس پارٹی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے تحریک انصاف کے دوست بیٹھے ہیں اور انہی کے سپیکر ہیں انہی کے ڈپٹی سپیکر ہیں جو ابھی تک جتنا بھی بزنس ہاؤس میں لے کر آئے انہوں نے ابھی تک ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ابھی جا کے اپوزیشن کے امزد صاحب یا اپوزیشن کے ساتھیوں کے شور شرابے پر انہوں نے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی بنائی تو اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ ابھی تک جو آپ ریزولوشن لے کر آئے ہیں یا جو پوائنٹ آف آرڈر پہ ازار خیال ہمارے فیہری بینچز یا اپوزیشن کے ساتھیوں نے کیا ہے اس کی قانونی یا آئینی کیا حیثیت رہتی ہے اور ہاؤس کو ایسے چلایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک بڑا اجھا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک مشاعرہ ہو رہا ہوتا ہے جو ہم میڈیا کے دوستوں سے اخبارات میں پڑھتے ہیں سپیکر صاحب ہر چیز کو شیئر میں بات آگے بڑھاتے ہیں انجد صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا شام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ کے اوپر ایک نہیں میرا کانونٹ بڑھیں کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میر صاحب سب سے پہلے میں آج کے اس پروگرام کے وسطت سے گلگل بلتستان کی غیور اور پڑی لکھی باشور قوم کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے دو آزار بیس کے جو گلگل بلتستان کے الیکشن تھے اس الیکشن میں انہوں نے ایک تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے لیڈر اور ملک کے وزیر عظم خان صاحب کے نظریے کو ان کی شخصیت پر اور جو ٹرسٹ کر کے جو اعتماد کے ساتھ یہاں پہ ایک اچھی منڈیٹ کے ساتھ ہمیں اسمبلی میں بھیجا تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں گلگل بلتستان کی قوم کا دوسرا میرے دوست اور بائی نے جو کہا کہ گلگل بلتستان میں جو حکومت بنی ہے یہ بنائیں گے بلکہ نہیں یہ بنائیں گے وہ میں پریڈیکل ورکر ہوں سمجھتا ہوں تو میں اپنے بائی سے یہ گزارش کروں گا کہ دو ہزار نو سے دو ہزار پندرہ تک گلگل بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس دوران اسمبلی میں نون لیگ کے ٹوٹل دو ممبران تھے ایک مرہوم حاجی جانوال صاحب تھے چلا سے دوسرے ہمارے مفتی عبداللہ صاحب تھے گانچی سے پانچ سال پورا مہدشاہ سرکار رہی اس کے بعد جب دو ہزار پندرہ کے الیکشن ہوتے ہیں گلگل بلتستان میں تو نون لیگ دو سیٹوں سے بڑھ کے اٹھارہ سیٹیں ان کی ہو جاتی ہیں اسمبلی میں ٹھیک ہے مطلب آپ یہ کرنے شارہ رہے ہیں یہ بھی لائی گئی ہوگی سولہ سیٹیں یہ انکریز کرتے ہیں تو مجھے میرے دوست مجھے نہیں بلکس پروگرام کے وساطت سے ہماری جی وی کی عوام کو یہ بتا دیں کہ وہ جو پانچ سالی اقتدار سے باہر بیٹ کہ وہ کون سے انہوں نے دوڑ کی نہرے بہائی تھی وہ کون سے انہوں نے جادو کی چھڑی چلائی کہ گلگل بلتستان کے دو ہزار پندرہ کے الیکشن میں اٹھارہ سیٹوں کے ساتھ ایک بڑی مجارٹی کے ساتھ انہوں نے گلگل بلتستان میں حکومت بنائی ٹھیک ہے انہوں نے یہ پوچھتے ہیں لیکن یہ جو کہا کہ بے اختیار وزیر آلہ انہوں نے تو نہیں کہیں نہ رکھے گا دیکھیں الزامات لگانا بہت آسان کام ہے الزامات میں بھی لگا سکتا ہوں لیکن دوست کی اپنی مرضی ہے یہ جو الزام لگائے گلگل بلتستان میں پھر بات گلگل بلتستان کی پولیٹیکل ہسٹری پہ آپ چلے جائیں تو یہ پہلے پڑے لکھے پہلے پڑے لکھے ہو رہے ہیں ہمارے گلگل بلتستان کے چیپ منسٹر ہیں منسٹر خارید خرشید صاحب ایک تو یہ ڈیفرنس ہے آپ نولی کے سی ایم جو بیٹھے ہیں ہمارے حفیظ اور ایمان صاحب ذرا ان کی ایڈوکیشن اور ان کی ایڈوکیشنل کیریئر پہ آپ ذرا سٹیڈی کر لیں ان سے پہلے جب ہمارے میڈی شاہ صاحب تھے ان کی ذرا آپ ایڈوکیشنل ان کی آپ دیکھ لیں کیریئر ان کا دیکھیں تو ایک تو یہ پڑے لکھے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بے اکتیار ہیں ابھی ہمارے گلگل بلتستان میں ہمیں حکومت سنبھالے ہوئے چار مہینے ہو گئی ان کی ایمپارٹنس کا یہ آپ اندازہ کریں دو پراپرلی ان کی ڈیٹیل اینڈ میٹنگز پی ایم صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں پی ایم صاحب کے ساتھ بائیل کہہ رہے تھے کہ ان کی کیبنٹ کے موزراء ہیں ان کی انوسمیٹ پہلے ہوئی اور سی ایم صاحب بعد میں بنے ہوئی دیکھیں کچھ چیزیں ہر پارٹی کا اپنے کرائیٹیریا ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں ہمارے سی ایم صاحب جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے سی ایم بننا تھا تو پورے اس پروسس کے دوران ہمارے عمر کشمیر جوگنڈا پور صاحب ہیں وہ تو گلگت بیٹھے ہوئے تھے صبح شام ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن تھی یہ پتا تھا ان کو کہ وہ وزرالہ بننا ہے کیوں کہ کوئی سکتے ہیں دیکھیں ہماری پارٹی کے دو کینڈیٹ صاحب اس کے سامنے تھے ہمارے بائی فتولہ صاحب تھے اور خالد کرشیز صاحب تھے ظاہرے ایٹ دینٹ پارٹی کی قیدت جو علا قیدت ہے اس نے جس کے اپرہات رکھنا تھا اس نے سی ایم بننا تھا تو ڈیفنیٹلی ان کے ساتھ میں آپ واپس آپ کی طرف آتا ہوں امجد صاحب آپ یہ بتائیں سمبلی میں تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں جو تکریباً نا اور امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ پٹلی کٹ پٹلی آپ بھی سمجھتے ہیں ابھی تک کہ وہی حالات ہیں اسمبلی کچھ نہیں کر رہی ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں اسمبلی میں بھی ادھر بھی کچھ بھی نہیں کہتا ہوں میں کچھ زیادہ آپ کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں دولتا ہی رہی ہم اندب حکومت ہوگی تو کوئی پریڈیسیزم ہوگی اب یہ ہمیں تو کوئی نظام بس چل رہا ہے کوئی وجہ ڈالہ نہیں ہے کوئی اسمبلی نہیں ہے نظام چل رہا ہے بس سسٹم چل رہا ہے لیکن سوال ہمارا یہ نہیں ہے دیکھیں لوگوں کا مسئلے خلق ہو رہے یا نہیں ہو رہے ہمارے سامنے عوام ہیں تیر مہنوں میں کیا مسئلے حال کریں گے ہمارے سامنے ہمیشہ عوام لیتی ہے ہمارے سامنے گلگت بلتستان کی قوم رہتی ہے ہمارے سامنے گلگت بلتستان کی غریب رہت ہے ہمارے سامنے جو نوجوان بیرزگار ہیں وہ سامنے ہیں ہمیں بتا ہے ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے واپس گھر پہنچتے ہوئے ہمیں کتنے سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے کتنے مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے ہمارے سامنے وہ ایشوز ہیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے گلگت بلتستان شاید پاکستان کا یہ سب سے پسماندہ کتہ ہوگا جہاں پہ کوئی بھی چیز مطلب لوگوں کو انگیج کرنے کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے حکومت تو ہے ہی نہیں حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے حکومت ہے تو وسائل بھی نہیں حکومت ہی نہیں ہے تو وسائل کہاں سائیں گے بہت مشکلات ہیں جی حالات بہت ٹف ہیں جن کا ہمیں سامنے کرنا پڑ رہا ہے آپ کو نہیں لگتا یہ حکومت کو کچھ ٹیلیوئر کر پائے گی سر اس نے تو بڑا مطلب معزز لوگوں کو بھی مطلب بھئی کی مانگنے پر منفوس کیا اس کو کتنی حالات ہے گربت کا جو لیبل بڑھ گئی ہے بیروزگاری کا جو عالم ہے مشکلات ہیں لوگوں کے سامنے مطلب لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو دینے کے لئے جہاز کے پیسے نہیں ہیں اپنے گھر میں کھانے کے لئے روٹی نہیں ہیں کیا آپ کے حکومت آتی تو یہ سارے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں حکومتوں کی ذمہ داری ہے حل کرنے کے لئے حکومتیں بناتے ہیں یہ ساری سیاست پولیٹک ساری تو لوگوں کی معیشت کے لئے لوگوں کے روزگار کے لئے لوگوں کے مشکلات کو کم کرنے کے لئے سیاست کرتے ہیں چلو آپ یہ بتائیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے تو آپ بتا دیں چھے دن ہم نے اسمبلی چلائے وہ چھے دنوں میں جو گلگت بلدستان کی مسائل کے امبار لگی ہوئی تھے اگلائم لگی ہوئی تھا اگر چھے دن اور چلاتے تو سارے ایشوس لیکن یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہوتے یہاں پہ جو راج ہے وہ عوام کو دینے والا راج دی ہے یہاں سے لینے والا راج ہے اور حمدر صاحب آپ وزیر قانون ہوئے اسمبلی میں رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اسمبلی اس وقت ہے نئے لوگ ہیں تو آپ بھی تو نئے تھے کسی زمانے میں یہ جتنا عرصہ ہے تین مہنے میں یہ کچھ نہیں کر پائی ہے آپ کیسے دیکھیں حمدر صاحب طور پر ضرور سے ضرور پر دے رہے ہیں دیکھیں شبیر صاحب بات یہ ہے کہ عوام جمہور کی بات ہو رہی ہے ایک جی پی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے جہاں پر عوام نے ووڈ دیکھے میرے جو بھائی ہیں ان کو بجوایا ہے کہ وہاں جا کے مسائل پہ گفتو شنیت خالی تقاریر نہ ہو بلکہ عملی طور پر اس پہ ان کا کوحل بھی نظر ہے اپوزیشن کا کام ہے توجہ ڈلانا وہ اپنا بھرپور کے دار ادا کر رہی ہے اب حکومت کا کام ہے دیکھیں یہ میرے کابل احترام ہے میں نے ایسے پولیٹیکل ورکر یہ بات کہی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چیف اگزیکٹیو انڈیپنڈنٹلی کام کرے اس کو کام کرنے دیا جائے اور عملی طور پر آپ نے ایک بات کہی میرے بھائی نے کہا کہ نور لیک پندرہ سے اٹھارہ پہ چلی گئی اس کا بھی ضرور جواب دیں کیونکہ آپ کی پاس کیا تھا کہ آپ دو سے پندرہ پیاس دولہ پہ آگئے ہیں میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں اس وقت ٹو پارٹی سسٹم تھا پیپلز پارٹی گلگت بلتیسان میں حکومت کر کے باہر نکل رہی تھی اور اس کا دوسرا آپشن مسلم لیگ نون تھا اس وقت تحریک انصاف مرکز میں بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی اور یہاں پر بھی اکہ دکہ کہیں پر گئی کوئی تھا تو تھا تو کمپیریزن جو گزیبی کی عوام نے کرنا تھا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں انہوں نے کسی ایک کو چوز کرنا تھا تو پیپلز پارٹی کا دو انہوں نے دیکھ لیا تھا تو الٹرنیٹ پی ایم ایل ایم تھی اور پی ایم 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 کو انہوں نے چوز کیا منڈیٹ دیا جب منڈیٹ سامنے آیا تو دیکھیں اب جب یہ پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ پوری کرے گی یا ان کو کرنے دیا گیا تو جب یہ اپنی گورنمنٹ پوری کر کے نکلیں گے تو لوگ ان کو کمپیر حافظ عفیز و رحمان کی حکومت اور سابقہ حکومت کی ایم ایل ایم سے کریں گے اور پھر دوسرا نمبر پر پیپلز پارٹی سے کمپیریزن کیا جائے گا تو یہ تیسری جماعت اس ٹیم برسے اقتدار ہے اب اسمبلی کے آپ نے باگ کی تو اپوزیشن لیڈر صاحب امجد صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گفتگو آپ نے سن لی دو الفاظ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی نظام کوئی حکومت کیا کرے ٹھیک ہے یہ بہت اہم بات ہے اس کو سجیدی سے لینا چاہیے حکومت کو کہ اپوزیشن لیڈر کھڑا ہو کر یہ کرے کہ جناب یہاں پر امام کے مسائل بڑھ رہے ہیں لیکن حل کی طرف کوئی نہیں جا رہا ان کا سواب اس کا جواب لیں گے ہم لیکن آپ یہ بھی تو بتا ہے کہ تین مہینوں میں آپ نے کیا کیا تھا جب ہم آئے ہماری حکومت بنی سب سے پہلے حفیض الرحمن صاحب کا سپیکر ڈپٹی سپیکر کا چناؤں ہوا تھے چیف منسٹر کا نام آیا چیف منسٹر نے اپنی ٹیم لی ہم نے ہنڈر ڈیرز کا پلین دیا بے شک ہم اس میں ہنڈر ڈیرز کے اندر ہم نے سو میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ کام کیا ہوگا لیکن ہم نے ہنڈر ڈیرز میں اپنے اداروں کو بیروکریسی کو انسٹیوشنز کو بتایا کہ ہم نے ہل سیکٹر میں اس طرف جانا ہے ہم نے ایڈوکیشن میں اس طرف جانا ہے ہم نے ایک پروگرام دیا ہم نے عوام کو ایک پروگرام دی ہم نے پروسپریٹی کی بات کی پیس کی بات کی ہم نے ٹورزم کی بات کی ہم نے ایک پلین سامنے رکھا کیابنٹ نے اور آہستہ آہستہ وہ کیابنٹ کی ٹیم بھی بڑی اور عوام کو سامنے لے ہم نے موبیلائز کیا دیکھیں اس ٹائم آپ آفیسز میں چلے جائیں شبیل صاحب ہم بھی آن دوسرے تیسے دن اپنے وہ لوگوں کو لے کر مسائل کے لیے کسی سیکٹری کے آفیس کہی جاتا ہے آپ یقین جانئے کہ بیروکریسی خود اس ٹائم اتنی پریشان ہے ہاؤس میں کھڑے ہو کر ان کے بارے میں باتیں ٹریری بینچ کر رہے ہیں ابھی چار مہینے گزرے ہیں بیروکریسی کے حالے ساتھ ہم نے سنا ہے شم صاحب شم صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے ان کی بڑی ہسٹری ہم ان کا اترام کرتے ہیں سیاست میں ہم سے سینئر ہے لیکن کرٹیسیزم ہمیشہ گورمنٹ پر ہی ہوتی ہے وہ گورمنٹ کو برداز کرنا پڑتا ہے اب آپ بیروکریسی کو بھی تک کوئی لائن آف ایکشن اس گورمنٹ نے چار مہینے میں نہیں دیا اسی کے اوپر آتے ہیں آپ اور انجد صاحب مجھے زیادہ شم صاحب سے بات کرنا تھا تین مہینے کرا جیسے انہوں نے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سے کیا تھا آپ کی طرف سے کیوں نہیں کوئی خبوشی کوئی ڈائریکشن نہیں ملی میرے بڑے بھائی امجد صاحب نے کہا کہ اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بیروزگاری ہے لوگوں کے پاس جہیز کا سامان لینے کے پیسے نہیں ہے بڑی خوبصورت بات کی میں خود حیران ہو یہ سارا کچھ میں دیکھ رہا ہوں کتنی بیروزگاری ہے اور کس طرح لوگ بچارے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں تو آیا یہ اگر بیروزگاری گلگیت بلدستان کے محرومی تین مہینوں میں اگر اتنا سارا اگر بہران اٹھا ہے میں جی بی گورنمنٹ کا میں حصہ ہوں میں ممبر ہوں میں انڈوز کرتا ہوں پھر ہم ناکام ہیں میں انڈوز کرتا ہوں اگر یہ بہران اگر یہ بیروزگاری اگر یہ گروبت اگر یہ گلگیت بلدستان کی ڈیولیمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ اگر پچھلے دس پندرہ بیس سالوں سے اگر یہ ساری محرومیاں چلی آتی ہیں دوہزار نو سے پندرہ تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی اگر انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا تو شاید آج بیروزگاری کتنا لوڈ نہیں ہوتا دوہزار پندرہ سے دوہزار بیس تک اگر نون لیگ نے کیا ہوتا روزگاری ہے مہنگائی ہے تو وفا کی حکومت کی قرارکتگی کے اوپر ہے اس سے پہلے وفا کی حکومت نون لیگتی تھی میرا بیانیاں یہی ہیں اس سے پہلے فیڈل میں نون لیگتی تو پاہ سالین کو ملے تھے انہوں نے کیا ہمیں چھوڑ گئے تو میں پھر آگے بتاؤں گا آگے جا کے دوسرا اپنا اور ان ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو تین مہینے کا جیسے یہ بتا رہے ہیں رنجرب صاحب کے اوہوں نے کوششن کیا ہے سب سے پہلے تو گلگت بلدستان کی عوام کو میں آپ کے وساطت سے ایک دفیر مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا وہ بری صوبے کے حوالے سے آئیس میں جو کہ پچیس سال نون لیگ میں میں رہا ہوں تو ہمیں کچھ زیادہ نون لیگ کے اندر کے معاملات جی جی آپ چاہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں شام صاحب کہ ہم بری صوبے کے اوپر دوبارہ آئے ہیں تاکہ اسی کے اوپر ہم کچھ اور سوال بھی کر سکیں آپ اسے پوچھ رہے تھے کہ تین مہینے کے اندر آپ کا آپ کی مرضی تھی آپ کی حکومت کی لیکن آپ سوئے تھے یہ پروگرام نہ دیں بہتر تھا ہماری اولین ترجی ہے ہماری اولین ترجی ہے کہ ہم ہیلتھ کو ہیلتھ سسٹم کو ہم ٹھیک کریں ہم ایڈوکیشن ہم نے فوکس کیا ہوا ایڈوکیشن کو ہم ٹھیک کریں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ابھی دو ارب روپے کی تو ہم نے ابھی کرنڈیے دو ارب روپے کی سپیشل گرارڈ لائکے ہم نے ریلیز کر دی ہے اور اندر صاحب تو نہیں مان رہے ہوں خیر میں ہم اپنے پاس آؤں گا جو آپ دیں گے یہ اپنی مرضی ہے اور کوئی آپ جو اچھے مرضی ہے پھر ڈیولیمنٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا ہماری جو ایڈی پی جائیں گے تو انشاءاللہ تگڑی ایڈی پی جائیں گے اور ایک اچھا ایک اچھا بجٹ لگے گا کیلئے دلتیستان لگے گا امجد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ بجٹ بھی اچھا آئے گا اور آپ کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو آپ کیوں مطلب صرف تنقید پر آئے تنقید کرتے ہیں ایرز اپوزیشن لیڈر بات یہ ہے نا کہ وہ دو ارب روپے ایڈ ہوئے کہاں ایڈ ہوئے کس سیکٹر میں ایڈ ہوئے سب سے بڑا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی نن ڈیولپمنٹ میں ایڈ ہوا وہ ایاشی میں ایڈ ہوا کاش وہ کسی سوشل سیکٹر میں ایڈ ہو تھا نہیں نہیں امجد صاحب وہ ایاشیوں میں ایڈ نہیں ہوا پہلے کی جو ایاشیہ تھی ان کو ہم نے فل کیا ان کی ایاشیوں کی ان پیسوں سے اگر آپ مجھے کہتے دیکھیں بلکہ جوم سے جوم تک فینینچلیئر ہوتا ہے جوم کے بعد فینینچلیئر اس وقت ہم مارس میں داخل ہیں وہ ملتب ہمارا ڈیولپمنٹ مجھے تیارہ عرب روپے تیارہ عرب سالہ اس تیرہ عربتھی خرش ہی نہیں ہواätz اس وقت پورا تیرہ عربت تھے نمہeousد مکن میں خرج ہو کیا تھا سواز یہ ہے خرجس بھی نہیں ہوا ہے بھی نہیں ہے بھی نہیں مطلب ہے تو یہ خرج کو نہیں ہوا تو یہ ہے تو خرج totally موجود بھی نہیں ہیں تو ہمارے بھائیوں کو یہ نظام سمجھتے سمجھتے پتہ نہیں اگلے کتنے سال لگیں گے مجھے میں بات چکتا ہوں چلے میں قیبلی عظم میرے بڑے بھائی ہیں اور ایک بہت آپ کا ایک نام ہے آپ بڑے ما شاہ اللہ تکڑے وکیل بھی ہیں لیکن گورنمنٹ کا پیسہ جس طریقے سے آپ آن ایر بیٹھ کے سسپنس لی آپ بتا رہے ہیں کہ پیسہ تیرہ رب آیا وہ ہے بھی نہیں اور کہیں نظر بھی نہیں آ رہا یہ بھی علمائیوں میں بڑا پڑا ہوا کوئی کیش پیسہ نہیں ہوتا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے مجھے یہ بھی بتا ہے کہاں گھرچ ہوا ہے آپ کو نہیں بتا نہیں مجھے نہیں پتا میں بلکہ یہ بھی بتا ہے کہاں گھرچ ہوا ہے ایسے مسلم لیک نون ہمیں یہ خوشی ہے کہ development بجٹ کو سیون بلین سے اٹھا کر ہم انیس تک بھی لے کر گئے ہیں ہم نے آپ کی سبسیڈی کا جو پاسکوں کو آپ نے دینا تھا ہم نے اس کو بجٹ کروایا آج یہ expenditure کی بات کر رہے ہیں حمدہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں ان کو ابھی تک ہوئی بات ہے نا نظام سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے ہم نے پہلا consolidated fund بنایا آپ کا جتنا پیسہ gb کا investment کا ہے وہ اب واپس surrender نہیں ہوتا وہ آپ کے پاس رہے گا اگر آپ نے اس کو utilize نہیں کیا یہ کس نے کیا یہ pmln کی سابقہ حکومت نے کیا اب بعد یہاں پر یہ ہے جناب شبیر صاحب یہاں کہ نظام کے اندر کیا بہتری لانی ہے نظام کو کیسے آگے لے کے جانا ہے دیکھیں میں صرف دو بات ہے تین مہینے میں ہمیں انہوں نے کیا توفہ دیا پی ٹی آئی کی گامل میں ہم انہوں نے مثالی چھوڑ کر گئے تھے اب اس کی حالت دیکھ لے کہ پولیس وین سے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے مجلموں کو جائے جا رہا ہے بلڈنگوں کو جلایا جا رہا ہے development stuck ہو گئی ہوئی ہے اور بار کرتے ہیں tourism بار کرتے ہیں tourism کی ہم ان سے یہ گزارش کریں گے حکومت وقت ہے اور ہم گائے بگائے اپنی پارٹی کی طرف سے statement دیتے رہتے ہیں کہ خدا رہا کہ آپ مزید کچھ کریں نہ کریں لیکن جو development sustainable ہے اس کو continue رکھیں اور سب سے بڑا جو challenge ہے وہ ہے امن و امان کی صورتحال اس کو maintain رکھیں اس کو priority دیں اس پر focus کریں اور جہاں تک بات کریں بلوزگاری کی جناب ہم آپ کی ڈھائی سال سے وفاق میں حکومت ہے ڈھائی سال میں میں صرف ان شبیر بھائی میں ہے انشاءاللہ زندی رہی تو پھر ویورز کے سامنے آپ کے سامنے بیٹھیں گے بائی سے کچھ عرصے بعد پھر ملیں گے ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں گلگت بلتیسان کے عوام کو کہ ہماری پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت پچاس لازد بھروں میں سے پچاس ہزار گھر لے آئے جو اعلان ہے ان کا ایک کروڑ نوکریوں میں سے دس ہزار نوکریوں لے آئے بس یہ لیکن ہے وہ وفاق میں ان کے گورنمنٹ ہے نا جی وفاق سے کریکٹڈ ہے چیزیں آپ کی آپ کی کریشن نیچے سے آنی ہے آپ کے فائننسز کے معاملہ نیچے سے ہیں بس یہ کر دیں ہم تین مہینے چار مہینے بار پھر بیٹھیں گے پوچھیں گے ان سے ضرور یہ جواب دے ہیں یہ لوگ کے سامنے جواب دے ہیں پوچھنا ہے پی ایم ایل ایم کی سٹریٹ اوے پالیسی ہے جی ہم جون بجل تک بلکل ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کا انیمون پیریڈ ختم ہو یہ اب سیریس ہو کے کام کریں اس کے بعد عوامی ایشیوز کے اوپر کی کیا پالیسیز آتی ہیں بجٹ کیسا آتا ہے جو اعلانات ہو رہے ہیں وفاق کتنا سپورٹ کرتی ہے یا کتنا بجٹ لانے پیسے ابھی تک اورنگزیب صاحب ابھی تک دور سوٹ پیپرز پارٹیز لگتا ہے کیا اپوزیشن ہے آپ کی طرف کوئی اپوزیشن نہیں دیکھیں محترم ہمارے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن تو نہیں ہے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں دو ہمارے اپوزیشن کی آواز اگر امجد صاحب کی صورت میں اپوزیشن لیڈر آتی ہے تو وہ جائنٹ ہمارا اپوزیشن کی تمام کی آواز ہوتی ہے باہر جو ہے میں نے آپ سے کیا کہا کہ جیسے آپ نے کہا گر ابھی ہم مسائل تو اتنے زارہ ہے کہ دوسرے دن لوگ جو آتے ہیں وہ آپ سرکاری منازمی کی حالت دیکھ لیں آج بھی چیف سیکٹری کے آفیس کے بعد درنا تھا چار گھنٹے تک محصول رہے سارے سیکٹریز میں خود وہاں کوئی مینسٹر کوئی پوچھنے ہوا ہے اچھا کام بھی رہا ہے چاہے کام بھی رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں ہم جد صاحب کے پاس آؤں گا آپ کیوں نہیں مانگوہ ہے یہ جو ریولوشن آپ نے السکتر باندھا وہ پاس کیا ہے اب اگوزی صوبہ بن رہا ہے آپ تو نہیں بنا سکے یہ تو بنا رہے ہیں چلو اس میں ہے اگوزی صوبہ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے نا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپلیٹی کرتے ہیں آپ ہم نے خود ایک چیز بنائی ہے خود ہمارے منشور میں ہے پیپس پارٹی کے منشور میں اور ہم نے کولیکٹیولی ریزولوشن پاس کی اسے کیسے پیچھے اٹھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر اپنا پورا بیو دیں گے اچھانا دو دنوں کے بعد چیگہ کریں گے مسئلہ یہ نہیں ہے چار مہینے میں دیا کتنا ہے پی ٹی آئی نے لیا کتنا ہے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں نیجنر پاک کی صورت میں کتنی اکڑ زمین مطلب لوگوں سے ملکیت چھینی گئی ہے چھینی گئی ہے ملکیت چھینی گئی ہے ملکیت چھینی گئی ہے لوگوں کی ملکیت چھینی گئی بالخصوص اسطور کے عوام کی اور دیامر کے عوام جب آپ نے نیجنر پاک بنایا تو نہیں چھینی گئی تھی میرا سوال یہ نہیں ہے دیکھیں یہ گلگل پلتستان میں ایک دور رول آیا ہے نینٹین سیونٹی نائن ایٹ میں اس سے پہلے اس سے پہلے یہاں کی زمینے لوگوں کی ملکیت یہ بٹو صاحب بات کرتے ہیں جو ہوتر میں بنایا ہے بھائی بٹو صاحب نے تو رول نہیں بنایا تھا بٹو صاحب نے گلگل پلتستان کے عوام کے لیے میس نیجنر پاک ڈیکلیر کرنا اتنا ایشو نہیں ہے نیجنر پاک کی جو یہ ڈیکلیرشن ہے کہ لینڈ ریونیو ایٹ کے تحت یا ریونیو ریکارڈ کے تحت زمین کی جو حیعت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی ہمارے دیامر کے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ملکہ لینڈ ریونیو ایٹ کے تحت یا ریونیو ریکارڈ کے تحت جو زمین کی کا سٹیٹس ہے وہی رہے گا تو ہمارے پاس تو گلگل پلتستان میں لینڈ ریونیو ریکارڈ کے تحت ساری زمینیں خالص ہیں اب دیامر کی زمینیں ساری ریکارڈ کے مطابق خالص ہیں روایت کے مطابق ملکیت ہے کسٹم کے مطابق ملکیت ہے مطابق تو ڈی امر کے ساری زمینیں تو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اور میرے دونوں بھائیوں نے اس دور کی ساری زمینیں مطلب پہ بیج بورج کے کاری بیٹھے ہو رہے ہیں میں بالکل اس پہ آتا ہوں نیشنل پارک سب سے پہلے تو انیس سو پچھتر میں خنجر آپ نیشنل پارک بنا بٹھو صاحب نے بنایا ایک ویجنری لیڈر تھے قائد تھے ہم بھی ایکسپٹ کرتے ہیں پولٹیکل ورکر اس کے بعد دیو سائی نیشنل پارک بنتا ہے وہ نائنٹی تھری میں تب بھی پیوز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اگر تو وہ ان کا فیلئر تھا بھائی آنے اور ایکسپٹ کریں کہ نیشنل پارک اس وقت ہماری پارٹی کی ایدر نے بالکل بھی غلط اٹیمٹ کیا تھا لیکن آج جو نیشنل پارک کے بعد میرے بھائی کر رہے ہیں اسپیشلی اسطور کے حوالے سے اسطور میں اب بھی آپ رامے رامے کی مثال لیں میں جا کے وہاں سے درقس نہیں کٹ سکتا ایک پروسیجر ہے گورنمنٹ کا اور کمیونٹی کا جوائن لی آپ جاتے ہیں فارس ڈپارٹمنٹ کے پاس وہاں اپلیکیشن ہوتی آپ کی وہ موف کرتے ہیں کمیونٹی کو وہ ایک کمیٹی آپ کو لکھ کے دیتی ہے پھر فارس ڈپارٹمنٹ کے طرف کی جیس کا جنرل مسئلہ ہے تو تب جا کے وہ ایک پروسیجر ہے بعد لمبی ہو جائے گی تب جا کے آپ لیکٹ اٹھا سکتے ہیں اور آج بھی رامہ کے اندر لوگوں کی ملکتی زمینیں ہیں وہاں پہ آپ کی گرسٹیکشن نہیں ہے آج بھی نہیں ہے اس نوٹکیشن سے پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے ایک ارتشخص نے بنایا تھا لیکن اس پہ بھی کوٹ کیسز بنے اور اب بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا بیچارہ تو اب بھی نیشنل پارک جو بن رہا ہے جو میرے پاس انفرمیشن سے اس کے حوالے سے کھر وہ چیزیں جب مچور پرپلی ہو جائیں گے ہم ان کے سامنے لے کے آئیں گے قوم کے سامنے سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو کلیر کرنے چاہوں گا جہاں پہ مجھے لگے کہ یہ عوام یا کمیلٹی کے ساتھ زیادتی ہے حکومت میں ہوتے ہوئے میں سائٹ ہوکے میں عوام کے ساتھ ہوں آپ اس طفح دیں گے دیکھیں وہ تو پھر اس سٹیج کی بات ہوتی ہے نا اس وقت کی بات ہوتی ہے لیکن میرا بتانے کا مطلب یہ ہے میں عوام اسطور کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں جہاں پہ سمجھوں گا یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے تو مجھے یہ کرسی یہ جنڈا یہ گاڑی بلکل بھی نہیں عزیز میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن اثر بلکل بھی نہیں ہے اثر بلکل بھی نہیں ہے آپ کو وہاں سے لگڑ لانے کی اجازت ملے گی لیکن اسی پروسیجر کے جو آج ہم پریکٹس پہ ہیں وہاں پہ جس طریقے سے ہمارے لوگ نرل جاتے ہیں وہ تک بھی چلے جائیں گے وہاں پہ جو کسٹریکشن ہے وہ آج بھی نہیں ہے اس وقت بھی نہیں ہو سکتی اس وقت ایک پیڈیم کے نام کا ایک ٹولا ہے انہوں نے لوگوں کے اذہان کو نیٹیو سائٹ پہ لے کے جانے کی کوشش کی لیکن قوم نے ان کو ریجکٹ کیا اور اس سوالے سے اگر یہ جو ایشو ہے نیسل پاکس کا یہ آپ کا فورس سیکٹیس اس امیلی نے پاس کیا اور اس کے بعد اگر دیکھیں یہ گورمنٹ کی ذمہ داری ایٹی میٹری کیوں بنتی ہے اگر آپ اتنا بڑا ڈسیئن لینے جا رہے تھے تو ہاؤس میں اپوزیشن نے جب آپ کی توجہ اس ایشو کی طرف دلوائی تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ کو پورے ہاؤس کو ان کیمرہ اپوزیشن کو بٹھا کے جو عوام کے نمائندے بیٹھے بریفنگ دیتے اس ایٹ کے اوپر بتایا جاتا فالرس دپارمنٹ کو بتایا جاتا ہاں اگر حکومت سنجیدہ ہوتی عوام کے حقوق کے ساتھ ان کی اتنی دلچسپی ہوتی اتنے کمیٹڈ ہوتے تو یہ اپوزیشن کی اچھی رائے اپوزیشن بھی عوام سے ہے جی بی کی عوام کے ہی نمائندے ہیں جیسے آپ اپنے آپ کو نمائندہ سمجھتے ہیں ادھر بیٹھ کے اس فلور کے اوپر بیٹھ کر آپ ریفنگ لیتے ہیں ان کے اطرازات کو سنتے آپ جب اوپر سے وفاق صاحب کے اوپر فیصلے آر کے نوٹفیکیشنز ایشو ہوں گے نا تو آپ کو یہ آج پہلا چیلنج ہے ایسے چیلنجز آپ کو مزید بھوگتنے پڑھتے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو یہ چاہیے تھا دیکھیں یہ ہم نے دوزر اٹھارہ کے آرڈر کے تحت یہ فارس کا ڈپارٹمنٹ یہ جو سب سبجیکٹ تھا یہ ڈیوان کر کے اسیملی میں لائیا یہ اب لیجسلیٹرز بیٹھے ہمارے دونوں بڑے بڑے بھائی ہیں یہ ان کا کام ہے اس پہ لیجسلیشن کرنا اس کو ترمیم بھی کر سکتے ہیں کوئی اچھی تجویز لاسکتے ہیں لیکن جب اوپوزیشن بتا رہی ہے کہ عوام کے اندر اس بارے میں تحفظات ہیں تو حکومت کا یہ کام تھا اس کے اندر کہ ان کو بریف کرتے ان کو بتایا جاتا بہت شکریہ اور اندر صاحب ٹائم بہت اصل میں کام ہے اس ویے سے اس کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے شامس اللہ اکڈون صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کو بھی یقینان مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن ہم نے آپ کو روکا اپوزیشن لیڈر امجد صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا نیشنل پارک کا ایشو ایسا تھا جس کے اوپر ہم نے ایک پروگرام کرنا تھا لیکن تاہل ہم نہیں کر سکے ہیں موگالی بہن انہی جسی پینر کے ساتھ ہم ایک اور پروگرام کریں گے اور اس کے اوپر ہم ریکویسٹ کریں گے کہ حکومت بھی تیاری کے ساتھ آئے اور آپوزیشن تو ایسے بھی تیاری ہی ہے مطلب جو کہتے ہیں کہ بازو چڑھائے ہوئے ہیں تو پروگرام دیکھنے کا شکریہ آپ کے فیڈبیک کے انجازہ رہے گئے اسے دلتے ہیں اللہ حافظ